اکثر ہمارا یوت سوال کرتا ہے کہ نفس پر کنٹرول کیسے حاصل کریں گناہوں سے کیسے خود کو بچائیں تو آج ہم سیلف کنٹرول بڑھانے کے لیے کچھ حامال شیئر کریں گے سب سے پہلے تو نمازوں کو اول وقت میں پڑھیں یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے فوراں نماز کو عدا کریں کسی بھی اور کام کو نماز کے اوپر امپورٹنس نہ دیں دوسرا ہے ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کریں چاہے پانچ منٹ کے لیے ہی صحیح مہینے میں کم سے کم ایک دو روزے رکھیں اور بہتر ہے ہر منڈے اور تھرسٹے کو روزہ رکھیں کوئی بھی بری عادت جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو صرف چالیس دن تک آوائٹ کریں انشاءاللہ آپ کی وہ بری عادت چھوٹ جائے گی اور کوئی اچھا کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی چالیس دن تک کریں تو آپ کو اچھی چیز کی عادت ہو جائے گی جیسے اگر کوئی چالیس دن تک لگاتار تحجد کی نماز پڑھے تو پھر وہ انشاءاللہ رگولرلی تحجد پڑھنے لگے گا جس کنہ سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کریں اس کے کیا کیا دنیا میں نقصانات ہیں مرنے کے بعد اس کے کیا کیا عذاب ہیں اس سب کے بارے میں پڑھیں اور آپ کو بتا دیں کہ اللہ سمد اس کو ڈیلی زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے بھی سیلف کنٹرول بڑھتا ہے یا مریدو یا فعالو یا قویو اس پوری لائن کو چودہ دن تک ایک سو دس مرتبہ پڑھیں اس سے بھی آپ کو بہت سیلف کنٹرول حاصل ہوگا اور نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا بھی بہت سیلف کنٹرول کو بڑھاتا ہے